السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب آج جو میں آپ کے ساتھ ریسپی شیئر کر رہی ہوں وہ ہے مزدار سی ریفریشنگ سی کیری کے شربت کی ریسپی اس شربت کو آپ بنا کے سٹور کریں دو سے تیم مہینے کے لیے بہت ہی مزداری شربت گھر میں بن کے تیار ہوتے ہیں کچھ ٹپس اور ٹرکس ہوتی ہیں جن کو آپ فالو کریں یہ تو آپ کا شربت بہترین بنے گا تو چلیے بنانا سٹارٹ کرتے ہیں یہاں پر میں نے لیے ہیں کیریان دو کلو ان کو دھوک اچھے سے ان کا چھلکہ ہم نے اتار کر ان کو ساف کر لیے اب اس کے اندر ہم نے لگانے ہیں کیٹس کیٹس لگانے سے جو ہے وہ کیری ہیں جو ہے وہ بہت اچھے سے گلتی ہیں تو آپ نے اس طرح سے ساری کیری کے اندر جو ہے وہ کیٹ لگا دینے ہیں اب یہاں پر میں نے ڈالے ہیں پریدے کے اندر تین گلاس پانی پانی ہم نے ایڈ کر کے پھر ہم نے اس کے اندر ایڈ کرنی ہے کیری اور اس کو کور کر کے ہم نے تقریباً آدھے گھنٹے کے لیے پکانا ہے لوٹو میڈیم فلیر میں اور بیٹ میں سے جو ہے ہم نے اس کو چیک بھی کرتے رہنا ہے یہ دیکھیں کہ یہ میں نے ایڈ کر دی ہیں ساری اب ہم نے اس کو کور کر دینا ہے اب دیکھیں کہیں کہیں جو ہے اچھے سے گل چکی ہیں اب نسکو میں الگ سے بول میں نکال دوں ہی تاکہ یہ تھنڈی ہو جائیں اب یہاں پر ہم نے شیرہ بنانا ہے شیرہ بنانے کے لیے میں نے لیے ہیں دو کلو کیری لیے تو اس کے اندر میں نے جو ہے ایڈ کیا شگر وہ ہے ڈیڈ کلو ڈیڈ کلو شگر کے اندر جو ہے ہم نے ایڈ کرنا ہے دو گلاس پانی کے اور اس کو پانی ڈال کے ہم نے شگر کے اندر اچھے سے ہم نے مکس کرنا ہے تاکہ ساری شگر جو ہے وہ پانی کے اندر اچھے سے مکس ہو جائے شیرہ جب ہم تیار کریں گے تو ہم نے جو ہے اگر آپ کا شیرہ جو ہے وہ ساف نہیں بنتا تو آپ نے اس کے اندر تھوڑ تھوڑ دودھ ایڈ کرنا ہے جس سے جو جھاگے وہ چینی کا جتنا بھی گنہ سارا وہ جھاکے ذریعہ اوپر آ جائے گا آپ نے جاکو تار لینا ہے تاکہ آپ کا شیرہ جو ہے وہ بلکل ساف بنے گا یہ شیرہ جو ہے وہ بلکل کلیر بنا تھا تو میں نے نہیں ایڈ کیا تھا لیکن اگر آپ کے ساتھ ایسا ہو تو آپ نے یہ ٹیپ لازمی یوز کرنی ہے تو اس سے آپ کا شیرہ جو ہے وہ بلکل کلیر بنے گا اور بہت اچھا شربت تیار ہوگا اب یہاں پر میں نے ساری گھٹلیں جو ہے وہ کیلی سے نکال دی تھی اب اس پلک کو ہم نے بلینڈر جار کے اندر ایڈ کرنے ہیں اور ساتھ ہی ہم نے اس کے ایڈ کرنے ہاف کپ پدینے کے پتے پدینے کی تحصیل جو ہے وہ ٹھنڈی ہوتی ہے تو یہ آپ کے لئے میدے کے لئے بہت اچھا حازمہ کے لئے بہت اچھا تو آپ نے اس کو لازمی ا ایڈ کرنے اور شربت کے اندر اس کےんと ضائعے کا جو ہے نا وہ بہت ہی بہترین ہوتے تو آپ نے لازمی ایڈ کرنے راکت جو ہے نا اس Akamu اس کو میکس کریں گے اور لو ٹو میڈیم فلائم پر ہم اس کو پکائیں گے تقریباً پندرہ سے بیس منٹ کیلئے اور پھر ہم نے اسکندر کچھ مسالے جو ہیں وہ ایڈ کرنے ہیں مسالہ میں نے یہاں پر لیا ہے ہاف تی سپون آم سادہ نمک جو ہم گھر میں یوز کرتے ہیں ہاف تی سپون نے لیا ہے کالا نمک یہ آپ کے میدے کیلئے حازمے کیلئے بہت اچھ ہوتا ہے ٹیسٹ بہت اچھا تھا اس کشربل کے اسکندر اور یہاں پر میں نے لیا ہے سفید زیرہ بھنا ہوا پسا ہوا ون ٹیبل سپون اور فوڈ کلر جو ہے میں نے لیا ہے ہاف تی سپون یہ اپسنال ہے آپ یوز کرنا چاہے تو یوز کریں نہیں تو اس کو سکیپ کر دیں اس سے اس کے ضائف کے پر کوئی فرق نہیں پڑ تو فوڈ کلر ڈالنے سے صرف جو ہے وہ کلر ڈکھنے میں بہت اچھا لگتا ہے اور یہاں پر میں نے اسکندر ایڈ کی ہے ہاف تی سپون سوری ون ٹی سپون اسکندر میں نے ایڈ کی ہے کالی مرچ کا پاوڈر کالی مرچ کی ویسے تو تحصیر بہت گرم ہوتی ہے لیکن جب آپ اس کی تحصیر ٹھنڈی چیز کے ساتھ اس کو یوز کرتے ہیں تو جو ہے اس کی تحصیر ٹھنڈی ہوتی ہے اور اس شربل کندر کا ذائقہ اور بہترین ہوتا ہے تو آپ نے کالی مرچ جو ہے وہ لازمی ایڈ کرنی ہے اسکندر میں نے مکس کر کی 가능 extends... جو ہے اگر آپ اسکو فڑم اون کر کے کڑوا سزائک آپ نے اوز کر کے اسکندر ایڈ کرنا ہے اور ٹھنڈی ہو گیا تو اس کو مرچ سے بہت لوگ اندر بھر دیا ہے تو جو ہے اب ہم اس کو سٹور کر لیں گے اور بنانے کا طریقہ یہ ہے کہ ایک گلاس کریں گلاس کے اندر آپ نے تھوڑا سا شربت جو ہے تقریباً تین ڈیبل سپون کے قریب آپ نے ایک گلاس کے اندر ڈالنی ہے اور پھر اس کے اندر آپ نے تھوڑا سا ایس کیوب ڈالنے اور پانی ڈالنے اور اس کو مکس کریں اور شربت آپ کا بہترین سا تیار ہے تو آپ اس کو لازمی اپنے گھر میں ٹرائے کریں اور ہمیں چینل کو سبسکرائب کریں اللہ حافظ